یہ کائنات کا زرہ زرہ انہیں یہ دکھ دے رہا ہے کہ ان کا مال ہے جن کا خالق اتندہ ہے وہی ربیت سنبار رہا ہے اور وہی ان کو رسک دے رہا ہے اور اس کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے اپنے رسولوں کو بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ بڑھا اور یہ سارا تحقیقت کی طرف سرجو نہیں دیکھیں اور وہ کچھوں کو صحیحہ کہتے ہیں امون کی روح کی طرف سرجو کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں کوئی تاہلہ یہ اس وجہ سے لگتے ہیں کہ ان کے جن و دماغ جو ہیں وہ مردہ ہیں اور وہ مردہ اس لیے ہیں کہ بلگوں پر دوڑے ہوئے ہیں اور شیطان نہ کرنے کے اگر یہ لوگ جو روشن گرمے والے چراغ سے ہم نسبت قائم کر کہ اپنے جن و دماغ کو روشن کر لیتے ہیں تو ان کی حالت ہم صرف ہوئے گا نہ ان پر شیطان کا حضر کر سکتا نہ نفس افرقابو پارسکتا اور یہ اللہ اور رسول کی محبت میں زندگی گزارتا یہ نچائی اور برائی میں اختمید حاصل کرتا کوئی نصفت رسولی کا اللہ تعالیٰ نے وہ کم بھی اور احمیت کیان کرتا آج کا فرمان جو ایک فریقت ہے جس کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کیا جس میں دن اور راہ کو مصروف ہے دن اور راہ جسے حاصل کرنے کیلئے کوشن تعلیم کر رہے ہیں اور جس کے چانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہا ہے اور جسے سب کچھ سمجھتے ہو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے یہ تک کیل اور تماشا ہے یہ حاصل ہو جائے کی تو کیا ہوگا یہ آگر سے آگر سے چلی جائے کی تو کیا ہوگا اس کی تو کوئی ہم دیکھتے نہیں لگتی یہ تو بہت کوئی اس طرح ہے اس طرح اقفاء ہوتی ہے اگر خاص ہے کوئی آدمی یہ دیکھتے کہ بادشاہ بن گیا اور شاہی محیون میں رہتا اور آئے شاہی سے زندگی مدار رہا ہے اور خواب ختم ہونا اسی طرح زندگی مدار رہا ہے تو اسے اس طرح کوئی فائدہ نہیں نہ ہونا اور اگر کوئی بادشاہ یہ سواد دیکھتے کہ وہ بدا گر ہو گیا اور کچھ فاہد رہا سیب اپنی زندگی مدار رہا ہے لیکن جا بھی اسی طرح بادشاہ ہو جائے تو اس سواد سے کوئی نفتان نہ ہوگا اصل حقیقت جو ہے وہ تو آتراف کی زندگی ہے جو اس کے ماد بار جس کے بعد پر موت نہیں آئی گا اگر وہ زندگی جنب بھی زندگی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انسان آرام آئے اور اشرت میں لے گا اور اگر وہ زندگی جہنی ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آزار میں آئے گا اندرکانہ آئے میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اس جید اور تماشے کے لئے اپنی زندگی کو صرف نہ کرو کرو بلکہ آخر کی زندگی کے لئے پوشنس نبی کے بعد سب تلیم میں سمائے تھی یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ آخر کی کہتی ہے اس زندگی میں تم وہ کام کرو جس میں تمہاری آخر کی زندگی جو ہے وہ بن جائے اور اسے حاصل کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا سے مو موڑ لے اور اس سے کسی آج 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 نہ اٹھاؤ بلکہ اللہ کی یہ جو نعم پہ عطا ہوتی ہے ان کا شکر بدا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعم پہ عطا ہوتی ہے اور ان نعم پہ بھی اللہ تعالیٰ زیادتی ہے مولانا مولانا صاحب نے اس زندگی کہان اس طرح بھی آزمان فرمائے کہ زندگی جو ہے یہ کشتی کی طرح ہے اور یہ امیہ پانی کی طرح ہے جتنا بھی پانی ہو کشتی کو چلانے کے لئے ممت در برامر ہے لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آجائے تو اس کے رق ہمیں کا سبب بن جائے یعنی دنیا کو دل کے اندر نہیں لتگا دے دل جو ہے یہ اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے اور اللہ کے لئے زندگی ملا دے جائے اس کی محبت ملا دے اور یہ دنیا سمجھنے جائے یہ کہ اللہ کی طرح سے ملی ہے اور زندگی کو بھی دارے کے لئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لئے انسان کو دنیا کی نعمتوں سے مستقیق سماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے اپنی نعمتیں کو اور زیادہ خرماتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے لئے کے اس دنیا میں آخرت کے سامان کے لئے کے یہ سامان پہلہ خرماتا ہے لیکن جو شخص اس دنیا میں اقناہ مشغول ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ ہو جائے گا تو پھر یہ دنیا تباہی اور بربادی کا سبب بان جاتا ہے حکم یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد اور محبت میں آتا ہے اور کوئی شخص اس عبادت اور اس یاد اور اس کوشش سے اپنی نعمت اس طرح نہیں چھوڑا سکتا کہ وہ ایک زیادہ مشغول تھا یا کسی مصیبت میں تھا یا کسی مشکل میں تھا ہر حال میں اللہ کی محبت کو کھانے لکھ کر آدمی حقیرت اور تکلیف اس پر قرمان کھانے سے نبی عبادت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ حضرت جوسف علیہ السلام کو براتر سرہ کرے گا حضرت سلمان علیہ السلام کو اور فرد ایوہ علیہ السلام اور اس پر اللہ تعالیٰ محبت میں مصیبت زدہ انسان اس کو پڑائے گا اور پوچھے گا کہ تُو نے مجھے ایجاد کیوں نہیں کیا وہ بہت میں کہ یا اللہ تُو نے مجھے ایجاد کی دعوال چھوڑا میں تو اتنی مشکل اور مشکلات میں اثر رہا ہوں کہ تیری ایجاد کمے پاس حق نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمائے گا کہ اس سے زیادہ تو میں مشکلات نہیں ہیں یہ تو بھی ایک میں رہا یہ تو بہتر رہا یہ بہتر رہا لیکن اس نے مجھے ایجاد کیوں نہیں چھوڑی تو مجھے ایجاد کیوں نہیں چھوڑی تو